وہ آٹھ فروری کا علمناک دن تھا کراچی کی سڑکوں پر زندگی کا پہیہ دوڑ رہا تھا تین دوس گھر میں بیٹھے تھے جس میں ایک جج کا بیٹا اور دوسرا پولیس اہلکار کا بیٹا تھا اتنے میں سابق پولیس افسر کے بیٹے کی گرل فرنڈ بھی وہیں آن پہنچی اس بات سے بے خبر کہ اگلا لمحہ ایک جان نگل جائے گا اور دوسرے زندگی بھر کے لیے جیل کی سلاحوں میں جانے والے ہیں سابق پولیس افسر کے بیٹے نے اپنے ملازم کو آواز دی اور اپنی محبوبہ کے لیے برگر اور کولڈ ڈرنگز لانے کو کہا اور خود سب خوشکپیوں میں مصروف ہو گئے ادھر ملازم برگر اور کولڈ ڈرنگ لے کر پہنچا اور ادھر جج کے بیٹے نے دوست کے محبوبہ کے برگر کی جانب ہاتھ بڑھا دیا ہاتھ بڑھنے کی دیر تھی گولی کی آواز آئی اور پھر خون میں لطپت دوست کو اپنی ہی گاڑی میں ہسپتال منتقل کیا جانے لگا یہ کہانی ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کی ڈیفینس کراچی کا فیز فائیو میں واقعہ بنگلہ کی جس میں یہ دردناک واقعہ رونما ہوا پولیس تفتیش میں ہونے والی ہوش روبا تحقیقات سامنے آئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فیاز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاز محمود یوٹیوب چینل ناظرین یہ دیفینس کراچی کا واقعہ تھا آپ کو یاد ہوگا جس میں جج کے بیٹے کو اس کے اپنے ہی دوست نے جو اس کا بڑی تھا بیسٹ بڑی تھا اپنے ہی دوست کی جان لے لی تھی اس پہ اب ایک تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ہوش روبا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ آخر کار یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے یہ درخشان جو تھانے کے علاقہ دیفینس فیز فائیو کا واقعہ پیش آیا تھا جی آٹھ فروری کورڈ ڈسٹریٹ اینڈ سیشن جج کے جوان سال بیٹے علی اور اس کے دوست ریٹائر پولیس افسر کے بیٹے دانیال جو اس نے اس کو فائرنگ کر کے اس کی زندگی چھین لی تھی پولیس نے ملزم دانیال کو گرفتار کر کے اس کے خلاف جو ہے تین سو دو کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی تھی اور اڑھائی ماہ کی تحقیقات کے بعد جو ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا اس کی تمام تر تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ آٹھ فروری کو ملزم دانیال نے اپنی دوست شازیہ کو گھر پر بلوایا ہوا تھا اور گھر میں دانیال کا دوست علی قاسم علی اور ان کا بھائی احمر نظیر فہی پر موجود تھے اور ملزم نے اپنی گرفرنڈ کو ساتھ والے روم میں بٹھایا اور وہاں پر وہ خشکپیوں میں مصروف ہو گئے اور اس کے بعد وہاں پر اس نے اس سے فرمائش کر دی کہ مجھے برگر اور کول ڈرنگز پینی ہے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ملزم دانیال جو اپنی دوست کے لیے اس نے برگر لانے اور ڈرنگ آرڈر کر دی لیکن جب ان کا ملازم ہی آرڈر لے کر آیا تو علی نے اسے آرڈر لے لیا اور اس میں سے احمر کے کمرے میں لے جا کر اس نے آدھا برگر وہ کھا لیا اب ہوا تو کچھ بھی نہیں نارمل سی ایک بات ہے لیکن وہ برگر کھا گیا اور اس کے بعد دوست کی اس حرکت پر دانیال کو شدید غصہ آیا پولیس یہ بتاتی ہے کہ وہ اتنا غصے سے آپے سے باہر ہوا کہ وہ گارڈ کی جا کے رائفل لے آیا اب وہ بھائی احمد نظیر اس کی مداخلت کرنے لگا وہ بیچ میں بچ بچی بیچ بچاؤ کرنے لگا تو دانیال نظیر کا غصہ جو ہے وہ تھنڈا ہوا ہی نہیں تو پھر دانیال نے تلخ کلامی کے بعد علی پر جو ہے وہ فائر کھول دیا اور جس کے بعد علی جو ہے سینے پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور اس کے بعد دانیال اور ان کا بھائی احمد علی احمد علی کزن کی گاڑی میں اسے لے کر ہسپتال پہنچے تو وہاں پر وہ دم توڑ چکا تھا تحقیقاتی رپورٹ میں ریٹائٹ پولیس افسر کے بیٹے کو قصوروار قرار دیا گیا ہے اور یہ جو واقعہ ہے فروری میں پیش آیا تھا اب ناظرین کرام اس واقعے کے مختلف پہلو ہیں اس وقت جو ملزم ہے وہ جیل میں ہیں ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار کے اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ وہ لمحہ تھا جب دیکھتے ہی دیکھتے کسی کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو کر رہ گئی اب ہوا یہ اس میں کہ ایک عورت ایک لڑکی جس کو بلایا جاتا ہے وہ گھر پہ آتی ہے پہلی بات ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وٹم بلیمنگ ہو رہی ہے پہلی بات ہے کہ اس لڑکی کو آپ نے اپنے گھر پر اس وقت کیوں بلایا جب آپ کے اتنے دوست اور سب موجود ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے بلا ہی لیا تو پھر آپ اتنا تو صبر کیجئے کہ آپ کوئی دوست بھی موجود ہیں اگر برگر اس نے کھا بھی لیا تو اتنا تو برداشت کا مادہ پیدا کریں کہ آپ اتنے اندھیرے ہوئے پڑے ہیں کہ اتنی آپ کے اندر حصہ ہے اتنا آپ میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری تربیت میں کمی کو ظاہر کرتی ہیں ظاہر ہے پولیس آلکار یہ جتنے بھی وہ ہوں گے اس ٹائم ان کی جو اولاد ہوئے میں انہی کی بات کر رہا ہوں دانیال کے جو والد ہیں انہوں نے کھل دی ہوگی اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے تم میرا بیٹا ہے اور انجوائے کر اپنی زندگی گزار مزا کر ٹھیک ہے ہر والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر زندگی دیں لیکن بہتر تربیت کرنا بھی والدین کا حق ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹوں کو پیدا کریں اور وہ دوسروں کی جانے لیتے پھریں آپ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا اس میں صبر کرنے کی آپ اس میں تربیت کریں اس کو اتنا نہ لڑ دیں اتنا نہ لڑ دیں کہ وہ اتنا بگڑ جائے کہ وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں آپ دیکھیں کون باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا یوں جیلوں میں پڑھاؤ کون باپ چاہے گا کہ اس کا بیٹا قبروں میں پڑھاؤ کوئی نہیں چاہے گا اور جب ہم اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لاد کے ذریعے بگاڑ لیتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ بچوں کی بات ضرور مانیے یہ ان کا حق بنتا ہے آپ ان کی بات سنیں ان کو اپری بات بھی سنائیں لیکن جو بات غلط ہے اس پہ آپ ڈٹ جائیں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ بیٹا یہ بات غلط ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بچپن میں ہی ہم بچے کی آدات خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں بچپن میں بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں باپ اس کو جب سہ دیتے ہیں اس کو بجائے روکنے کے اس کے جو ہے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک قدم آگے رکھتے ہیں کہ وہ جرائم کی دنیا میں ایک قدم رکھ دے گا میرے ایک جانے والا تھا وہ برطانیہ میں جاب کرتا تھا ایک سٹور میں وہاں پہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک بچہ آتا تھا اپنی ماں کے ساتھ تو وہ آ کے نے کینڈیز اٹھا لیتا تھا اب ظاہر ہے کہتا میں دیکھتا تھا لیکن تلاشی میں کیوں کہ لے نہیں سکتا اگر میں تلاشی نہیں ہوں تو ظاہر ہے میں خود پھنس جاؤں گا اتنا وہاں پہ سخ کمانین ہیں تو اس نے کہا کہ ایک دن میں بڑا ڈیڈ شور ہو گیا کہ اس نے اٹھائیں ہیں تو میں نے اس کی والدہ کو بتایا مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر یہ بات سچی ثابت نہ ہوئی تو اس کی والدہ میرے اوپر کیس کر دے گی بہرحال میں نے درتے 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 اس کی والدہ کو بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا پہلے بھی یہاں کینڈی اٹھا کے لے جاتا تھا میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا لیکن آج بھی اٹھایا تو آپ دیکھ لیجئے کا اس کو وہ ماں بچے کو گھر لے کے جاتی ہے اور وہاں پر لے کے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ دیکھتی ہے تو وہ واقعی کینڈیز چوری کرتا تھا ماں بچے کو واپس لے کے آئی اور اس نے آکے ان کی پیمنٹ کی پیمنٹ کر کے اس نے ایک آفر کی اور وہ آفر تھی حیران کن اس نے کہا کہ دیکھیں میرا بیٹا چوری تو کرتا تھا آپ کا نقصان بھی کرتا رہا میں نے پیمنٹ بھی کر دی بٹ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ پولیس کو انفارم کر دیں تاکہ میرے بیٹے کی اصلاح ہو سکے تو اس نے کہا کہ میں یہ آپ پہ چھوڑتی ہوں اگر آپ میرے بیٹے کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں آپ کی وٹنس بنوں گی کہ واقعی میرے بیٹے نے چوری کی تھی جو کہ ثابت بھی ہو گئی تھی تو یہ ہوتی ہے تربیت اور سوچئے کیا بچہ وہ کل کو بڑھا ہو کے چوری کرے گا ہرگز نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ماں کی ذرا بھی سپورٹ نہیں ہے حالانکہ لارڈ وہ بھی اس سے اتنا ہی کرتی ہے جتنی ان بچوں کی ماں کرتی ہوں گی لیکن جب لارڈ پیار کرتے ہیں تو بچے خراب ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کو لارڈ دیجئے لیکن اس کے غلط کام میں ان کا ساتھ بچپن مت دیجئے یہ نہوں کہ بڑے ہو کر وہ آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے یہ تھا جی آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ لکھے باہر مجھے دیجئے